ماشاءاللہ و جزاکاللہ و خیرہ پھر اپنی جگہ پر برقرار رہیں انشاءاللہ اس کا صلاح ملے گا سواب ملے گا اور اللہ بے دولا شریک آپ سے خوش ہوگا کیونکہ آج کی آخری مقرد اور آخر کی حیثیت ہو گئی ہے آخر کی حیثیت ہوتی ہے زہر کی چار رکت نماز ہے تین رکت نماز کوئی بہت سلیقے سے عدا کرے کوئی سلیقے سے عدا کرے تین رکت پڑھتے پڑھتے بور ہو دیا ہاتھ پاں میں ٹھکاوٹ ہو گئی اور چوتھی رکت پوری کیے بغیر اسلام علیکم اسلام علیکم تو اس کی چار رکت نماز نہ چلی گئی اس نے چھوڑی ایک رکت گئی اس کی چار رکت آخر کی حیثیت ہوتی ہے اس لئے انتہا تک رہنا ہے اور انتہا تک باباپار طریقے سے اس پروگرام کو سماعت کرنا ہے کیوں سماعت کرنا ہے ہماری بھی مجبوری ہے اس لئے کہ ہمارے بیچ تو وہ آئیں ہمارے بیچ تو وہ آئیں ہیں جن کی سیڈیاں بہت آ چکی ہیں یوٹیوب پر جن کو سنا جاتا ہے انٹرنیٹ پر جن کو سنا جاتا ہے پیکھا جاتا ہے دور دراز جن کو بلائے جاتا ہے اپنے وطن تو کیا غیر وطن میں بھی بہت مقبول ہیں اور ان کے نام سے واقع ساری دنیا ہے سم لوگ ہیں اس لئے آپ سبرو سکون کے ساتھ بیٹھیں اور میں بہت جلد ان کو آپ کے بلو کرنے جا رہا ہوں مگر ایک بات ارس کریں کہ یہ جو سمندر انسانوں کا سمندر ہے یہ جو مجمع ہے اس مجمع میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کی حاضری یہ بدلہ رہی ہے کہ یہ پروگرام ایسا ویسا نہیں ہے بہت جاندار بہت شاندار ہے اس لئے اتنے ایماندار لوگ یہاں کسرہ سے امٹ پڑیں یہاں بٹنا شہر کے باباکار میر جناب افضل امان اللہ حفظ اللہ بھی تشریف رکھتے ہیں ماشاء اللہ اور پبلک فلڈ میں ہیں اللہ کا یہ بدل ہے افضل امان صاحب جناب افضل امان صاحب جو میر ہیں پٹنا کے کتنا بڑا اونچا ہوتا ہوتا ہے اسٹیج پر ہوتے لیکن نہیں یہ پروگرام اتنی عظمتوں سے بڑا ہے کہ ایسے بڑے بڑے باوقار اشخاص اس پروگرام کو سن رہے ہیں تو اس سے اس پروگرام کی عظمت محسوس ہوتی ہے میں چند اشار کے ذریعے سے شیخ کو حاضر کروں گا اس سے پہلے اعلان کرتوں چونکہ ان کا آخری بیان ہوگا ایسا نہ ہو کہ ہر بڑی ہو جائے کھگا اور دانا پھر اور دور دراز سے بہت سارے حضرات آئے ہوں گے ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست ہے صرف ان کا احتمام نہیں ہے جو علاقائی ہیں اور جو قریب سے آئیں ہیں لیکن دور سے آنے والے تمام سامعین کے لیے ماشاءاللہ خوراک کا کھانے پینے کا انتظام ہے پروگرام جنہی ختم ہوگا اس ویسے ہی دسترخان پیچ جائے گا اور کھانا چندیا جائے گا دور دراز سے آئے ہوئے تمام ایمانوں سے گزارش و شفائش ہے کہ وہ کھانا کھالیں گے تب یہاں سے جائیں گے میں شیئر ارز کر رہا ہوں کہ اہلِ باطل کو اہلِ باطل کو تماشا جر نہ دے اہلِ باطل کو تماشا جر نہ دے اہلِ حق کا ایک قائد قاسمی اہلِ باطل کو تماشا جر نہ دے اہلِ حق کا ایک قائد قاسمی کتنا لائق کتنا لائق فاضلے دیوبند ہیں کتنا لائق فاضلے دیوبند ہیں دین حق کا ایک وائز قاسمی اور میں برہی عدب احترام کے ساتھ اس شیر کے شیر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے میں برہی عدب احترام کے ساتھ ممبئی کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے فضیلت شیخ جناف جالا رضیل قاسمی حفظہ اللہ کو دعوت سفن دیتے ہیں ڈائز پہ تشریف لائیں اور ہم تمام سانائین کو اپنے مبایس حسنہ سے محفوظ محضوظ کریں اور ہم تمام سانائین سے محفوظ کریں محفوظ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوتا ہے وہی اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے نجات پا جائے اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ اصل کام ہے اور ایک بات ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر میدان کہتا ہے ہار اور جیت ہوتی ہے کبھی ہارتا ہے اور ہارنے والے کبھی چیت مجھ emb comigo جاتے ہیں کبھی جھیتتا ہے کبھی جیت movie ہار بھی جاتے ہیں لیکن میدانے حشر میں کل اپشین نہیں ایک دفعہ جو ہار گیا وہ ہمیشہ کے لئے ہارگیا اور جو جیت گیا ہمیشہ کیلئے جیت گیا جیتنے والوں کے لئے جنت ہے اور ہارنے والوں کے لئے جاننا ہے بعدپاسی دھی جتے ہیں اللہ دوارت و تعالی نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے جنت بنا رکھی ہے اور اپنے نافرمان بندوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے یہ جہنم کیا ہے کون سی جگہ ہے یہ جنت کیا ہے کون سی جگہ ہے میں بنیادی طور پر ان دونوں جبوں کی وضاحت مختصر سے وقت نہ کروں گا تو سب سے پہلے ہم جنت کے بارے میں برطبی کریں اس لئے کہ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفت آئی ہے یا عام اکرام کے عام رسل کی ان کے بارے میں پہلے کہا جاتا ہے یہ مبشیر بات میں منزل آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ میں فرما گیا مبشیر پہلے رضیب آتا ہے یا رسول آتے ہیں بشارت دینے کے لئے ڈرانی کلی تو جہنم سے ڈرائیں کے بعد پہلے آپ جنت کو کچھ خبری دے دیں جنت کے بارے میں بحث کر لیں یہ پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جنت ہے یا نہیں ہے جہنم ہے یا نہیں ہے دونوں ہیں دلیل دلیل یہ حدیث ہے وعن آنس رضی اللہ تعالی عنہ ڈرانی کلی وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهْنَّمْ رَوَهُ الْقَبْرِ تَحْدِبُ الْقَبْرِ تَحْدِبُ الْقَبْرِ یعنی اللہ کا وجود بڑھت ہے اور یہ کہ اللہ ایک ہے تنے تنہا اس کائنات کا مدبر اور متصرف ہے وَعَنَّ لِقَابُ حَقٌ کوئی مانے یا روانے ایک دن اس کے سامنے حاضر ہو رہی ہے ہاتھ نہیں ہے نا سمجھے جلا دیا جائے گا تو میں وہاں نہیں پہنچوں گا کوئی بھی حرکت کر ڈالے کوئی بھی تدیر کر ڈالے اسے وہاں پہنچنا ہی ہے وَعَنَّ لِقَابُ حَقٌ اللہ حَقٌ اس سے ملاقات حَق اس کے سامنے حاضر ہونا حَق وَعَنَّ السَّاطَ حَقٌ اور قیامت آنے والی ہے مانے یا نا مانے کوئی ایک دنی یہ کائنات فرہ ہونے والی ہے وَعَنَّ الجَنَّت حَقٌ جَنَّت حَق ہے کوئی مانے یا نا مانے وَعَنَّ النَّارَ حَقٌ جَنَّم بَرْحَق ہے چاہے کوئی مانے یا نا مانے بعد میں آپ نے فرمایا میں اللہ کی بنا چاہتا ہوں دجال کے فطنے سے موت اور زندگی کے فطنے سے عظامِ قبر سے اور عظامِ جہنم سے اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جنت بھی موجود ہے جہنم بھی موجود ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جنت اللہ نے اپنے فرما برداروں کیلئے تیار کر رکھی اور جہنم اپنے نا فرمان بندوں کے لئے جنت کا ثبوت مل گیا اور جہنم پہ بھی ثبوت مل گیا جنت کیسی ہے آئیے دیکھتے ہیں حدیث حدیث میں غالباً اور تغریباً نہیں بولتا غالباً ایسا ہے غالباً ویسا ہے ہمارے اسلام کا طریق یہ تھا کہ دلیل میں یا تو آیات قرآنیہ پیش کی جائیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً تغلیباً نہیں آنے جنتا وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یدخل الجنت ینعب ولا يبعس ولا تبلا خیابه ولا يبنى شبابه وإن في الجنت ما لا آیام رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رباً وحمد المسرد حدرت امام احمد وحمد رحمه اللہ اس حدیث پاک کوئی سی طرح پوری حدیث کوئی سینا ہے رامی جیسا کہ معلوم حضرت امور رہا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ذہن عشق کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھے ہیں مَا لَا عَيْمٌ رَحَتْ وَلَا غُزُنٌ سَمِيَتْ ایسی ایسی نعمتیں ہیں کسی آنکھ میں دیکھا نہیں ہے وَلَا غُزُنٌ سَمِيَتْ ایسی ایسی چیزیں کسی کان میں نہیں سنا ارے دیکھنا تو دور کی بات سننا تو دور کی بات وَلَا خَطَرَ عَلَا قَلْبِ بَشَرْ کسی انسان کے دماغ میں دل میں کئیسی نعمتیں ہیں وہ ان کا خیال بھی نہیں گزراؤ گا اور ایک بات اور فرمایا گیا لَا تَبْلَا تِيَابُهُ کپڑے کبھی قرآنیں ہونے والے نہیں لَا يَفْنَا شَبَابُهُ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا جنت میں داخل ہونے والا ہر آدمی ہمیشہ جمع نہیں رہے گا ایک بات بولتا ہوں دنیا اس وجہ سے لائک کا اعتبار نہیں ہو قابل اعتناء نہیں قابل توجہ نہیں اس لیے کہ یہ کچھ بھی نہیں دے سکتی ہمیں جو چیز ہمیں ملتی ہے دنیا میں وہ نہ اس کی قوالیٹی صحیح رہتی ہے نہ اس کی قوانٹیٹی صحیح رہتی ہے جمعانی ملتی ہے چلی جاتے ہیں مکان ملتا ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے آدمی موت سے بہت دھابڑاتا ہے لیکن بچتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہماری جنت میں آؤ ایک دفعہ موت کے بعد دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے جنت دیکھ ایسی جگہ ہے جہاں موت تمہارے قریب بھی نہیں بھٹ گئی لا يدعون فیہ الموت اللہ الموتة البودہ اس کے اندر کوئی موت کا ذائقہ نہیں چکھے گا پہلی موت کے بعد پہلی چیز تو یہ کہ مطمئن ہو جاؤ کہ اس جگہ آنے کے بعد موت کا ڈر نہیں ہے دوسرے یہ جوان ہو کر ڈالے جاؤ کوئی موڑا جنت میں جائے اور ایک بات بولتا ہوں کہ کون سے لوگ جنت میں جائیں گے اللہ نے قرآیا لِلَّذِينَ اَفْسَنُ الْحُسْنَ جنہوں نے حسین عمل کیے ان کے لیے حسنہ ہے بتائیے چلا کہ جنت کا ایک نام حسنہ ہے دَوْبِیوٹی اس کا نام ہی ہے بیوٹی اب اندازہ لگائیے اللہ نے جس کو دَوْبِیوٹی کہا ہو حسنہ کہا ہو وہ کتنی حسین ہوگی اور ایسا حسن ابھی میں نے بتایا کہ کانوں نے سنا نہیں آنکھوں نے دیکھا نہیں ایسا حسن کہ کسی آدمی کے دل اور دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں گزا ہوگا یہ کن لوگوں کے ملنے والی ہے حسنہ حسن عمل کرنے والوں کے لیے لِلَّذِينَ اَفْسَنُ الْحُسْنَ حسنِ عمل کرنے والوں کے لیے حسنہ اچھا جنت حسین انتہائی حسین اچھا کون لوگ جائیں گے حسین عمل کرنے والے چنت ٹوٹلی حسین اس کا نام ہے بیوٹی اچھا کون لوگ جانے والے ہیں بیوٹی فل عمل کرنے والے جانے والے ہیں اس کے اندر اچھا اور کیسے جائیں گے انتہائی خوبصورت بنا کر دارے جائیں گے کیسے ہوں گے آپ ایسی خوبصورتی کا تصور نہیں کر سکتے آئیے ہوں حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے خوبصورت ہوں گے ہو حدیث حدیث کی ساتھ وعن نبی حریف رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول زمرت تدخل الجنہ ایسے ہی کتاب عبدیل خلق کے اندر آئے رابی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبو حریرہ حضرت عبو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ پہلا کرو جو جنت کے اندر جائے گا اب حسنہ میں جانا ہے اب حسین جگہوں پر جانا ہے تو بدصورت کے بھی جائے گا جب اس کا نام ہی حسنہ ہے اس کا نام ہی بیوٹی ہے اور یہ بیوٹی فل عمل کر کے گا رہے ہیں تو ان کو بھی بیوٹی فل بنا دیا جائے نا اس لیے کہ حسین جگہ میں بدصورتوں کا چاند مقام اور بدصورتوں کی کیا جگہ تو ان کو بھی خوبصورت بنا کر کے ڈالا جائے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا کہتا خوبصورت جیسے چودمی رات کا چاند کبھی ایسی لڑکی دیکھی ہے جو چودمی رات کے چاند کی طرح مثالیں تو بہت دیتے ہیں میری محبوبہ چودمی رات کے چاند کی طرح میری محبوب چودمی رات کے چاند کی طرح لیکن ہوتا نہیں ہے یہاں اس بات کو حقیقی تناظر میں کہا گیا ہے کہ اتنے حسین ہوں گے جو سے چودمی رات کا چاند ایسے حسن کا تصور کر سکتے ہیں یہاں چاہے کالا رہے چاہے گوڑا رہے چاہے پستقت رہے کیسا بھی رہے وہاں ایک خاص قدرکاتی اور حسن ایسا دیا جائے گا بتایا گیا على صورت القمر لیلت البدری ہر جنتی کی صورت چودمی رات کے چاند کی طرح یہ پہلا کرو جو جنت پہ جا رہا ہے اچھا اس کے بعد جانے والے تھوڑا سا کم رہیں گے تھوڑا سا معمولی واللہین آنا آتارہم ان کے پیچھے جتنے لوگ جائیں گے کہ احسن کہو کب ان تر رہے جو سمائے ذاتر آسمان میں سف سے حسین چمکتے کارے کی طرح اب بتائیے جنت کا نام حسنہ کون لوگ جائیں گے حسین عمل کرنے والے لِلَّوِنَا آحسن اچھا کہ ایسے لوگ جائیں گے على صورت القمر لیلت البدری حسین ہوں گے جی ہاں کہا حسین ہوں گے جیسے آسمان میں کوئی اتہائی حسین ستارہ اچھا یہ تو ہوئی ظاہری خوبصورتی پاٹنی خوبصورتی بتائی گئی قلوبہم الَعقل میں رجل ان واحد ہیں دیکھو اصل خوبصورتی سیرت کی خوبصورتی ہوتی ہے لیکن چندگیوں کی ظاہری صورت کو بھی خوبصورت بنایا جائے گا اور پاٹنی صورت کو بھی خوبصورت بنایا جائے گا ظاہری صورت آسمان میں کسی چمکتے انتہائی حسین تارے کی طرح چودھوی رات کے چاہت کی طرح کہ احسن کو کبھن دریت کی سوائدہ اور اندر کتنا حسن ہوگا فرمایا گیا ان کے دل تمام جنبیوں کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح لا تباہو دا بیڑھو ولا تحاسد ان کے دلوں میں مکھینا نہیں ہوگا ان کے دلوں میں حسد نہیں ہوگا اچھا اب یہ جنب میں پہنچ رہے ہیں جنب میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا جائے گا ان کی شادی کر دی جائی ہے وَجَبْ وَجْنَاهُمْ پِحُورِنْ ان کی ہم شادی کر دیں گے پورے ان کے ساتھ آج ایک خوبصورت لڑکا ایک خوبصورت لڑکی کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے اور یہ لڑکی یہ لڑکی اگر دس دن نہ نہ آئے تو پاس میں بیٹھنے کے لائے دو دن پرش نہ کرے تو موزے بگو آنے لگے اگر بالوں میں کنگھی نہ کریں ایک ہفتہ تو بالوں میں جو پر جائے لیکن جنبی عورت جنبی لڑکی کتنی حسین آپ حسن کا تصور نہیں کر سکتے شادی ہوگی پہلے دو لڑکیوں سے شادی کر دی جائے گی کیسی لڑکیاں ہوں گی ہے لِقُلْ لِمْ یہ بخاری شریف روایق ہے کتاب بندی الخلق لِقُلْ لِمْرِئِمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْقِيمِ تو ہورے این لڑکیوں سے شادی کر دی جائے گی اور اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جُرَا مُخُسُقِهِنَّ مِمْ وَرَائِنْ عَزْمِ وَلْلَحْمِ کہ ان کے پیڑلی کا جو گودہ ہے وہ حجدی اور گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے گا آپ نے کبھی ایسی لڑکی دیکھی ہے ایسی خوبصورت عورت دیکھی ہے کہ جس کی پیڑلی کا گودہ گوشت اور حجدی کے پیچھے سے دکھائی دیکھ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا دیکھنے کی باتیں چھوڑیے لیکن جنت میں آپ پہنچیں گے انتہائی حسین بنا کر کے تو انتہائی حسین دو رڑکیوں سے پہلے شادی کر دی جائے گا اللہ حب تو آپ کو کرنا کیا ہے لِلَّوِنَ اَحْسَنُ حُسْنَ عَمَلْ کرنا ہے تو آپ کو کیا ملنے والی ہے حُسْنَ بیوٹی بیوٹیفل عمل کرنا مالوں کے لیے بیوٹیفل جگہ یعنی جنت اچھا سب سے پہلے دو بیوٹیفل عورتیں ملنے والی اور تم کو خود ان کے ہی بیوٹیفل بنا دیا جائے گا اللہ حب اور ایک بات اور بتاؤں اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل میں حسن ہی دیکھا جاتا ہے یعنی قوالٹی قوانٹیٹی نہیں اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو دنیا میں اس لیے دھیجا ہے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے سور ملک میں فرمایا اللہ نے اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں حسین عمل کرنے والا کون ہے اللہ یہ نہیں کہا گیا تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے تصویر پڑھنے والا تصویر بھاجنے والا اور بعض لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم نکل کر کے کام نہیں کر رہے ہیں ارے کام تو کر رہے ہیں دودھ تو بیچ رہے ہیں مگر پانی ملا کر بیچ رہے ہو یہاں ہر چیز خالص چلتی ہے دودھ چلے گا تو خالص پانی ملا کر کے نہیں اور دودھ میں پانی ملا دیا جائے تو غنی مت ایک دودھ والا ایک ساتھ کیاں دودھ دینے جائے کر پتا ایک دیر ہوگئی تو وہ گھر والا بھدھی آ گیا گھر والے سامنے وہ بھولا دکھائی جائے ارے بھئی آن دودھ تم نے نہیں بھیجا دیر ہوگی اس نے آوار لگے کہا رہے تو دیو بولے یہاں آ رہی ہوں کیا بات ہے ارے بولے ان کے ہاتھ دودھ نہیں پہنچا یہ حضرت خود یہاں آ گئے تو دودھ تیار ہے بولے پانی میں نے رکھ دیا ہے ابھی پانی میں میں نے دودھ نہیں ملا ہے تو یہ حال ہے تو لوگ کام تو کر رہے مگر دودھ تو بیچ رہے مگر پانی ملا کر بلکہ پانی بیچ رہے دودھ ملا کر اور یہ حسن عمل نہیں ہے حسن قبائے گا جب ملاوت کا ہو ہر چیز حسین کب بنتی ہے ارے حقیدہ حسین بنے جب اس میں ملاوت ملاوت نہیں تو نفات بن جاتا ہے عمل حسین کب بنتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہو بتائے ہو طریقے کے مطابق ہو تو آپ کا عمل حسین کا یا قرآن و سنت کے بنائے بتائے ہو طریقے کے مطابق آپ کا عقیدہ حسین کا جب کتاب و سنت یہ بتائے ہو طریقے کے مطابق تمہارا عقیدہ ہو اس کے اندر اگر آپ نے ملاوت کر دی تو حسن کہا رہ گیا اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ہماری حسنہ میں جب آؤ تو تمہارا عقیدہ بھی حسین اور تمہارا عمل بھی حسین اللذی خلق الموت والحیات تم جو کر رہے ہو پانی بیچ رہے ہو دودھ ملا کر یا دودھ ملا دودھ بیچ رہے ہو پانی ملا کر حسین ہے ہی نہیں اس لیے کہ ملاوت جس کو ہو جائے وہ شہہ ہے حسین ہی نہیں رہتی ہے اس لیے کہ حسن کو کسی مشاتہ کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کپڑے میں وہ حسین ہی دکھائی دیتا ہے وہ حسین ہی دکھائی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حسنہ تیار کر رکھے ہیں اس لیے کہ اس لیے کہ اور اتنی حسین لڑکی ہے اور یورا مخصوکہنہ ممبرائی رسم واللہ اب ایسی حسین لڑکی اگر آپ پوچھیں یہ مو سے بدرو آنے والی نہیں انسان تو پورا گندگی کے بھوٹلہ ہے ماں ایسا کچھ نہیں ہے اچھا کتنی حسین ہوں گی یہ تو بتایا گیا کہ یورا مخصوکہنہ ممبرائی رسم واللہ ہمیں ہڈی اور گوشت کے پیچھے سے پندلی کا گھودہ دکھائی دے یہ ان کا حسن بتایا گیا اچھا اور بھی حسن کا کچھ میار بتایا گیا جی ہاں میار اور بھی ہے چلیئے امام تیمیدی رحمہ اللہ اس کو کتاب و فضائل جہاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا آئے وہ چیپتر بادلوں کتاب و فضائل جہاد اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث حدیث آنس ہے حدیث اس طرح وان آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لغتبت فی سبیل اللہ او روحت خیر من الدنیا وما فیہا و لقاب قوس احد او موزع یدهی فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا وَلَوْ أَلَّ اِمْرَاتًا مِّنْ لِسَائِ اَحْلِ جَنَّتِ تَنَاتِ لَلْأَرْضِ لَعْبَاتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَا مَلَاكْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَا نَصِيقُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وما فیہا رَبَحُتِّنِ بِيْسِ اِبْتَابِ فَضَائِ الْجَاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیاری حضی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے دیکھتے ہیں کتنی حسین لڑکی ہوگی ہو حضرت دیانس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صبح کرنا اللہ کی راہ میں شام کرنا دنیا اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں سب سے بہتر آگے فرمایا گیا ارے تمہیں تکان کے لیے مر رہے ہو تمہیں بھنگلے کے لیے پوری زندگی لگا دے رہے ہو یہ بھنگلہ بن جائے ایک دکان کے بعد دو دکان دو دکان کے بعد تین دکان ارے آئیسی جگہ آؤں ہو والا کعب وہ کاؤں سے آہاں دیکھو کعب جانتے ہیں تو اس کو کہتے کعب یہ کمان ہے کمان کمان اب کمان کا تو بیچ والا حصہ ہے کمان کا بیچ کمان کے بیچ کے حصے سے کمان کے کنارے تک کے فاصلے کو کعب بولتے ہیں مثلا یہ اس کا کمان کا بیچ والا حصہ ہے اب بیچ والے حصے سے کمان کے کنارے تک کے جو فاصلہ ہے that is called کعب تو اتنی جگہ آگر مل جائے جنت کے اندر والا کعب اور البتہ تم میں سے کسی ایک کو اگر کمان کے کعب کے برابر فاصلے کے برابر او موزیو یدہی فلچنہ یا ہاتھ بھائی جگہ اگر جنت پہ مل جائے تو خیرم میرا دنیا ارے تم ترستے ہوئے دھگان کو تم ترستے ہوئے بنگلے کو ارے ایک ہاتھ اگر جگہ مل جائے موزیو یدہی فلچنہ ہاتھ برابر اگر جنت پہ جگہ مل جائے تو دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں جنت تو ہاتھ بھائی جگہ اس سے زیادہ حصید ہے کتنی حصید جگہ ہوگی اندرہ لگئی ہے دنیا میں کتنا حصن بھکرا پڑھا ہے آپ کسی سمندر کے کنارے چلے جائیے کسی جھرنے کے کنارے کسی آفشار کے سامنے کسی چشمے کے پاس کھڑے ہو کر دیکھئے کسی برخزار کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھئے چلتی ہوئی ہواوں کو دیکھئے چلتی باتے ہوئے شیداروں کو دیکھئے اور لہتے چمکتے سرسراتے بادلوں کو دیکھئے یہ تو جنت کی بات ہے ایک ہاتھ کی جگہ کی یہ قیمت ہے آج اتنے ہاتھ اس کو حیفت لیو اتنے لیو ارے جنت کے اندر کوشش کرو ایک ہاتھ جگہ نہیں جائے دنیا اور دنیا کی ترانسی کو سزانا پہتا ہے خیر اللہ دنیا میں اور لڑکی کیسی آو دیکھتے جنتیوں کی عورتوں میں سے ایک عورت ایک لڑکی اتنی حسین ہوتی ہے اگر زمین کی طرف جھانک لے تو اگا اتما بینہما تو روشنی کے جھاپا کے ہونے لگے ایسے حسین کا تصور کیا ہے ایسے حسین کا تصور کیا ہے کہ اگر جھانک لے تو روشنی پوری فدہ کے اندر بکھا جائے وَلَا مَلَا مَا بَيْنَوْمَا رِيْحَن اور پوری فدہ خُسْبُو سے بھر جائے اتنی خُسْبُو اور اتنا حسن جھانک لے تو پوری فدہ روشن ہو جائے اتنی حسین اور اگر جھانک لے اس کی خُسْبُو فدہ میں پھیل جائے تو پوری فدہ خُسْبُو دار بن جائے وَلَا مَلَا مَا بَيْنَوْمَا رِيْحَن ایک بات اور کہیئے وَلَا نَصِیفُهَا عَلَى رَاسِحَا پور کے اوپر جنبی لڑکی کے سر کے اوپر جو دوپٹا نصیف پر دوپٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا سر کا بال یہ پردہ ہے اور پورے بطن میں خُسْن کی جگانر کو یہ تو بال ہے آج لڑکیوں کو دیکھو نجانے کنکنی سٹائل سے بالوں کو ادھر ادھر بکھائے رہتی ہیں کہا گیا جنتی لڑکیاں اتنی شرمیلی کہ ان کے بال آپ نہیں دیکھیں گے بالوں کے اوپر دوپٹا وَلَا نَصِیفُهَا عَلَى رَاسِحَا اور ان کے سر کے اوپر جو دوپٹا ہوگا خیرم منہ دنیا ومافیہ اتنا چاہو تو اتنا قیمتی اتنا حسین دوپٹا بھی خرید سکتے حسین دیکھا آپ نے جے والا نَصِیفُهَا عَلَى رَاسِحَا پورے بطن کے اندر ذلفِ بنگال میں سبھی مشہور ہے لڑکی کالی بھی ہو لیکن ذلفِ اگر پہر و تک آئی ہوئے تو حسین مانی جائے پورے بطن کے اندر بال حسین کی جگانر اور اگر بال کھلے رہے ہیں عورت کی نماز میں جے حدیث مولد ہے حدیث پا کے اندرے بتایا گیا کہ جنت میں ایک ہاتھ کی جگہ دنیا اور مافیہ سے زیادہ قیمتی یہاں تک کے لڑکیاں ایسی کی اگر جھاک لے تو پوری فتح کے اندر روشنی پھائی جائے کتنی خوبصورتی اور خوشبو سے پوری فتح معمور ہو جائے اور یہی نہیں بلکہ لڑکی کے سر کے اوپر جو دوپٹا ہوگا جنتی لڑکی کے سر کے اوپر اگر پوری دنیا کہ مال دولت سونا چاہتی دے کر وہ دوپٹا خریدنا چاہو نہیں کرنی سکتے مہر کیا ہے ان کی پیسہ ویشہ کو یہاں سے نہیں لے جاتے اعتمی آنگا ہی ہو گئے گا ننگا چالے جائے گا یہاں سے دنیا کی چیزہ بھانی چلتی ہو یہاں کا سکھا بھانی چلتی جیسے آئے ہو بغیر سکھے کے جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا ویسے تو ہمارے کاس آنے والے ہو سب ننگے یہاں کا سکھا بھولی چلے گا وہاں عمل چلے گا حسن عمل یہی حسن عمل مہر ہے بڑے عجیب ہوں لوگ جو جنت پہ جاندی کی تمنہ رکھتے ہیں جنت پہ بھولوں سے شادی کرنے کی تمنہ رکھتے لیکن ان کے پاس مہر ہی تھی اور بغیر مہر کے نکاح ہو گئے ہیں لہذا اگر جنت کی عورتوں سے نکاح کرنا مطلوب ہے وہ حسن چاہیے تو حسن عمل لے کر کے جاؤ لیل لتینا احسن حسن حسن جنہوں نے حسن عمل کیا ان کے لئے حسن ایک بڑی آئی کہنے کی اللہ کے رسول نے بات بول لیے کہا بول کہا کہ میرے لئے دعا فرماتے ہیں میں جنت پہ چلی ہوں کہا کہ کوئی بڑی آ جنت میں ہے ہو ہو کر کر رونے لگ کہا کہ جور ہو رہی ہے کہا کہ ابھی آپ بولیں نا کہ کوئی بڑی آ جنت میں نہیں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں سب کے لئے جوان ہوں گے اب وہ حدیث دیکھ لی تیا لائفنا شبابو اتنی جائیں گے تو شاک جائیں گے شاک نہیں شاک اور ذہن کے بھی شاک نہیں گے تو شاک ہوں گے وہ نوجوان ہوں گے اور کبھی موت نہیں آئی گے موت نہیں آئی گے تو یہ جنت کی بات ہے اچھا یہ بتائیے جنت کے سب کچھ ملنے والا ساری نعمتیں جو انسان چاہے گا والاکم پی آمار پر شتیم ساری چیزیں ملنے والی سب سے بڑی نعمت کو کہ اس کے سامنے پوری جنت کی نعمتیں ہیٹھ ہو جائیں بولو بولو اللہ کا دیدار یہ اللہ کا دیدار سوچتے ہوں گے جس نے اتنی حسید کائنات بنائی ہو کتنا چمید ہوگا کتنا چمید ہوگا کتنا چمید ہوگا اندھارا جرزت پہا ہو آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث بان قیسی بن عبی حاظم حدیث حدیث بان حدیث قیسی بن عبی حاظم وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جریر نے بیان کیا بارے میں جریر بن عبداللہ کہ چودھوی اراد کا چاہت چمک رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہا کہ چاہتے ہیں میرے صحابہ کہا کہ اللہ کے رسول یہ چودھوی کا چاہت کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں نبی نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو لا تزامون اپنی روئے تہیر لا یحصر لکم بائی تو کوئی پروپلم نہیں ہوگا دیکھنے لگے لیکن کہاں عیدانی عشر میں نہیں تاثر تو دیکھنے ہی سکتا منافق تو دیکھنے ہی سکتا بددیانت بدامانت یہ تو دیکھنے ہی سکتا قوم دیکھے گا کہاں دیکھے گا آئیے دیکھ لیتے ہیں اور دیکھنے کا کیا مطلب ہوگا اور کیسا جمال ہوگا حدیث حدیث اسا وعن سحیبی رضی اللہ تعالی عنہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة قال یقول اللہ تبارک و تعالی عز وجل تريدون شئی نزیدکم فیقولون علم تبیز اجوہنا علم تدخل الجنة و تنجر من النار قال فیقشف رہگا فماعوتو شئی احب ایلہ من النظر الہم رحم اللہ رواح مسلم کی کتاب الیمان حدرت ایمان مسلم رحم اللہ اس حدیث پاکوی سے کتاب الیمان رحم جسے مال حدرت نسوائے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمام جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت میں رہنے لگیں گے تو ایک دفعہ اللہ یہ پوچھے گا جنتیوں سے کسی اور چیز کی تمنہ ہے کچھ اور چاہیے اور کس دوں جنتی کہیں گے پاکولون علم تبییس وجوہ اے اللہ کیا تُو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کی علم تُو دخلن جنت کیا تُو نے ہمیں جنت پیدا نہیں کیا تُو نے جنا من اللہ جانب سے آزادی ہی تیری سب سے بڑی نہیں جنت مل گئی جانب سے آزادی مل گئی اب اس سے بڑی اور کیا چیز ہم مانگے تُس سے سب کس تو دیں دیا تُو نے اللہ فرمائے گا ایک چیز باقی ہے کہا جا کہا کیے تو وہ پردہ سرک رہا ہے غالب پہ ایک شکل حجاب حجاب اٹھ جائے گا اور جب اللہ تبارک وطالعہ کا دیدار ہوگا اللہ تبارک وطالعہ کی طرف دیکھنے کے بعد جنت کی جتنی نعمتیں رہیں گی سب کی سب ہے جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کی تمام نعمتیں ایسی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں کسی دماغ میں کسی دل میں خیال بھی نہیں گزرا ایسی نعمتیں وہاں موت نہیں آنے والی جوانی کبھی ختم ہونے والی نہیں اس کے بعد بھی جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے عالی درجہ کی نعمت کی اس نعمت کو دیکھنے کے بعد جنت کی تمام نعمتیں حیث ہو جائے وہ دیدہ رہی جیسا کی سواج عرومی کی ایسی پڑھ کر میں نے بتایا جسے ایمام مسلم رحمت اللہ رہ کتاب ایمان کے اندر لائے جنگیرہ جنت کتنی حسین ہے یہ جنت اور جنت کی نعمتوں کا ایک بنیادی تصور تھا جو آپ ہزار پیش کیا گیا اب ہر ایک آدمی کمن کر رہا ہوگا کہ کاش ایسی جگہ مل جائے جہاں نہ موت آئے نہ جوانی ختم ہو بچپن گزرتا ہے جوانی آتی ہے اور جب گڑھابے میں آتی قدب رکھتا ہے تو جوانی کی تصویر نے دیکھ تھا ارے یہ کوالک کی تصویر دیکھ ہو شائر نے بہت اچھا کہا ہے ہوں پریشا کیا کروں اس عمر رفتہ کا علاج میرا بچپن کھا گئی میری جوانی تھا ایک دور پکڑ رکھی اللہ نے موت میں کہتا ہوں اگر موت نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ ہر شخص ماشاء اللہ چھوڑ کر کر دنیا ظلم و فساد سے بھر جاتا ہے موت اللہ نے اختیار میں رکھتا ہے کوئی بچنے والا نہیں ہے دنیا میں جب تک خیات ہے جتنی دھی آپ اشتی کرنا چاہے کر لے لیکن آخر میں موت کی باپ تو اسی کے آپ میں کسی کو بچنا نہیں ہے کسی کو بچنا نہیں ہے اگر اچھے عامل کر کے گیا حسن عمل کرنے والوں کے لئے حسن اور سوئے عمل کرنے والوں کے لئے تیسل تیار سب سے پوری جگہ ہے جنب کے بنیادی اور اس کی نعمتوں کے ہے کہ آپ جنب کی طلب اپنی لگاہوں کے سامنے رہے عارض رکھ جنب کی طلب اور اس کے مقابل جہنم وہ قطنی بری جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورة کرخان کے اندر جہاں عباد الرحمن کی صفتیں بیان فرمائی ہے ان کی ایک صفت یہ پر یہ جب غریب بیان فرمائی و تقریباً چودہ یا پندرہ صفت ان کی بیان کی گئی ہے تیسرے نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ تو صفت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ راتوں کو چکتے ہیں ایک بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اللہ کے حضور بیٹھ کر کے تنہائی میں سامنے وہ ہوتا ہے اور پھر آدمی کا اوجود ہوتا ہے رخ سار آنسوں سے ٹھیکے ہوئے اگر حقیقی مزہ لینا ہو جو مزہ کہیں نہیں ملتا وہ تنہائی میں اللہ تبارک وطعالہ کے سامنے رونے پر جو مزہ ملتا ہے خدا کی قسم دنیا کی کسی لفظت کے اندر وہ مزہ نہیں لے ذرا ایک دفعہ رو کر کے دیکھو رات کی تنہائی تب جہنم کیا اگر آم ہوگی ہے جہنم کیا آپ پچھا جہنم عباد الرحمن کی ایک صفت یہ کہ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں ان کے رخصار حاصلوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسی حالت کے اندر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دینا اگر ہمارے طرف آ رہا ہو دیکھو نگار نہیں اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیں یہ تعبیر اور یہ تعبیر کہ اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دینا ترحقیقت کہ اعتراف ہے کہ اے اللہ ہم کنہ گار ہیں عذاب جہنم ہماری طرف آ رہا ہے ہماری قرآہ کی وجہ سے ہمیں اپنے ظلم کا اقراب ہے اللہ ہم اپنی پاکی نہیں رہن کر رہے ہم سے بنا ہوئے ہیں دانستہ نہ دانستہ یہ جو عذاب آرہا ہے اس کی پانداش پہلے اس کو ہٹا دیں پھیرنے کا مقرلی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کی وہ حدیث ہے نا کہ آپ جب اچھلیے وہ حدیث حضرت امام ترمی رحمہ اللہ حضرت حضرت امام سلام صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سبھا نماز پڑھ دوسری صورت پڑھ رہے ہیں پیچھے صاحب اکرام سور پڑھ پڑھ دوسری صورت پڑھ رہے ہیں اس طرح آبادیں پکڑا رہی تھی نبی صلی اللہ نے بڑی مشکل سے نماز ساتھ کی تیرا کا تیو پربھائی ہوگی جب آپ نے سلام پھیرا فلم من صرف قال نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ نے جب سلام پھیرا پھیرنے کے بعد جب آپ ان کی طرف مولے گویا سلام پھیرنے کے بعد امام کو چاہیے مقتدیوں کی طرف پھیر جائے بھئی یوں ایدھر آئے یوں ایسے گھنجل تو اس کے انصلاف کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کہہ رہے ایدھو دانستان نا دانستان سے گھنا ہوئے ہیں ایدھا آرہا ہے اس کی پہداشت میں جہنم کے آداب کو ہم سے پھیر دے ایسے آرہا ہے تو موس کا دوسری طرف گھما دے رب بھنا صرف عنا آداب جہنم اِن آداب آداب کان غرام یہ آداب مرکزی نعمت کیا ہے حور این یہ نا چہنم کا مرکزی عذاب کیا ہے بتایا کہ آخر شکلی ازواج سورة صورت کے ازواج یہ عذاب کی کئی قسم ہے آخر شکلی ازواج ایک نہیں کئی قسم ہے تصور نہیں کہ سکتے عذاب کی لیکن بنیادی عذاب مرکزی عذاب آگ کا عذاب جی مرکزی عذاب آگ عذاب اور آگ بھی کیسے آج یہ حدیث پاک دیکھتے ہیں آپ کیسے ہو جہنم کے اندر آگ کیسے ہے حدیث حدیث کیسے وان ابی حریر تعالی عنہ نبی صلی اللہ علی صلی اللہ وآل اوقد علی نار الفسنت حتی احمر ثم اوقد علی حتی یفت ثم اوقد علی حتی سوٹ ربع تمید کی کتاب صفت جہنم حضرت امام تمید احمد اللہ نے پورا چیپٹر بھاگ کی جہنم کی صفت کی ہے صفات کی ہے اس کے لئے پورا چیپٹر قائم کی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی فرماتے کہ نبی جہنم کی آگ کو جاننا چاہے تو ایسی ہے ایک ہدار سال دھونکی گئی تو لال ہوئی پھر ایک ہدار سال اسے دھونکا گیا تو سفید ہوئی حتی یفت اور پھر ایک ہدار سال دھونکا گیا تو کالی ہو گئی وہ پہ یہ سعودہ مسلمت اب پوری جہنم صرف کالی ہے ایک طرف جنت حسی بارہ اونک اور دوسری طرف جہنم کالی ایک گورہ ایک کالہ آم میں سامنے فیہ سعودہ مزلمت پوری کی پوری جہنم کالی اور چاروں طرف دکھری ہوئی تاری کی دوا کچھ بھی نہیں اور ایک ہدار سال دھونکنے کے بعد لال پھر ایک دھونکنے سال دھونکنے کے بعد سفید پھر ایک دھونکنے یعنی تین ہدار سال تک اسے دھونکا گیا تیسرے اس ٹپ میں کالی ہوئی اور اب پوری چہنم کالی ہے اور چہنم کی آگ بھی کالی کہیں ایسی آگ دیکھئی ہے جہاں آگ ہوتی ہے وہاں شولہ تو روشنی نظر آتی ہے فرما گیا آخری ہزار سال پار جب پھوکا گیا اس کو دھونکا گیا پوری کالی ہو گئی یہ سعودہ مسلم یہ تو اس کا رنگ بتایا گیا کتنی شدید ہے تین ہزار سال تک دھونکنے کے بعد اس لئے حال دنیا کے آگ سے اس کا معاظنہ حدیث 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 وعنی حرین رضی اللہ تعالی عنوان نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ قول نار کم حدی اللہ توقیدون جزون واحد من سبعین جزان من حر جہنم فقال انکان لکافیت نگی رسول اللہ قول فإن ها فزلت بتسعت سکتین جزان کل نمی روح لی ربعوت ترمی دی کتاب سبت جان حدیث ترمی دی حدیث باقی سبت جان لکھ اسر باہ اترام حدی ابو حر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آگ جو تم جلاتے ہو نار کم حد اللہ توق دو یہ اپنے بھروں کے اندر جو تمہار جلاتے ہو اس کا مواصلہ اور مقای سا اگر جان نم کی آگ ستر گنا بلکہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک حصہ ہے شدت میں بقی تسا و ستی ان حد تر گنا اس آگ سے زیادہ سخت ہے صاحب کہتے کہ اللہ کے رسول علی یہ آگ دنیا کی کافی اب اس کو ان حد تر گنا بڑھا دیا گیا اللہ کے رسول اس کے اندر حدمی رہے گا کیسے معمولی سے گرمی برداشت نہیں ہوتی اور جہنم کی یہ آگ جو اللہ نے جلائی ہے تمہارے اس آگ سے ان حد تر گنا تیس 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 ان ان حد تر شباب کی آئے بے آتی اتنا روتے اتنا روتے کہ ریش بھبا آنسوں سے تر ہو جاتی یہ احساس یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے پھر اس مقام پہ عمر رما ملے نہ ملے آؤ پتہ نہیں کہا کہا پیچ کے اوپر بنگلہ بناتے کہا اس بنگلہ بناتے عیش و اشرت کے ساز و سامان مہیا کرتے فرنیچر کہا کہا سے مہواتے آئیے ذرا دیکھتے ہیں ایک حدیث پا لرزہ دینے کے لئے کہا کیے حدیث کہا سے لے کر اٹھو حدیث حدیث کس طرح رضی اللہ تعالی قارقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بی انعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیام فی یصبغ فی النار صبغتا ثم یقال حل رائیت غیر قط حل مر بکا حل مر بکا نعیم قط فی یقول لا واللہ یارب و یوتا بی اشد الناس بی اشد الناس بوسا فی الدنیا من اہل جنت فی یصبغ صبغ فی الجنت فی یقال لہو حل رائیت بوسا قط حل مر بکا شد قط فی یقول لا واللہ یارب ما مر بوس قط ولا رائیت شد قط رواه مسلم في کتاب سفت القیاب والجنت واللہ امام مسلم رحمت اللہ اسے کتاب موسکل سے کسی گاؤں میں ایک تو مل جاتے تھے اب دلیگلی میں حافظ ملیں گے دلیگلی میں مول بھی ملیں گے لیکن کبھی آپ نے گوھر کیا گناہوں کی شرح بڑھ رہی ہے کی ہٹ رہی ہے بڑھ رہی ہے وجہ وجہ یہ ہے کہ علم تو موجود ہے مگر پربیت نہیں ہیں اور پربیت کب ہوگی جب ہر علم کی ناک Vegas وہی یہ الہی کی نکل لگا دی جائے وہی یہ الہی کی نکل نہیں ہے اس لیے کہ اس لیے علم آزاد ہو گیا ہے اور کوئی چیز آزاد ہو جائے اپنی حدیں بار کر جائے نقصاب دے کوئی چیز اپنی حد بار کر جائے نقصاب دے کوئی چیز جب تک اپنی حد میں رہتی ہے فائدے مند رہتی ہے حد سے پڑھ جائے نقصان دے یہ علم حد سے پڑھ گیا وہ یہ الہی کی نکیل نہیں ہے نقصان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہر آدمی ڈاکٹر پر ساتھ جاتا ہے انسانیت خط ہو گئے گے علم بڑھنا جا رہا ہے انسانیت خط ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا مگر تردیت کے ساتھ انسانیت کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی انیورسٹیز مل کر کے اگر آنکھ ایک صحابی جیسا انسان بنانا چاہے نبی کریم that's impossible ممکن نہیں کسی ترگیت ہوتی ہے حضرت عمر کی حکومت آپ کو معلوم ہے ایسے سے دس ہندوستان زم ہو جائے دس ہندوستان کے برابر حضرت عمر کی حکومت یہ چالیس لاکھ مربع میر پر حکومت تھی فون نہیں موبائل نہیں کچھ نہیں کسی صحابی کو گورنر بنا دیا تو گورنر ہے سی ام بنا دیا تو سی ام ہے کازی بنا دیا تو چکا دیا چیپ جسٹس بنا دیا تو چیپ جسٹس بنا دیا سیپاہی بنا دیا تو سیپاہی بنا دیا تو سیپاہی بنا دیا تو کمانڈن چیپ کسی صحاب کی تاب کہنے والا سی اے بنا دیا سی اے ہو گیا اللہ. یہ کامیسی کالی با سکت ہونا ہے آج بڑے بڑے کالیجیز میں جاں لائن لگی رہتے ہیں یہ داخلہ نہیں ہوتا مجید نبی یہ بہت دنوں تک مجید نبیوں کو درواتے نہیں تو کھٹتے آگے تو گھونتے رہے تھے مجھے رہے تھے چھت اگر ہاتھ اکھا کر کے آدمی چھونا چاہتا تو چھولے تھا چھت یہ پکی نہیں بلکہ حجور کے پتوں کھتے لیکن جو پڑھ کر کے نکلا عظیب و غریب دنیا کا نقشہ بدر کر کر دیا اسے پڑھنے والے وہاں سے لکھے اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا علم کے ساتھ ترقیت اور ان کے علم اور ترقیت کمبر وہی الہی کی نکلتی آج دنیا کو اگر علم اور ترقیت کے ساتھ اگر ترقی کرنا ہے تو ہر علم کی ناکمہ کوئی الہی کی لگے جب تک نہیں لگے گی یہ علم ہمیشہ غیر مفید رہے گا انسانیت کو اس سے کوئی سارا ہونا ہے اور یہ علم آدمی کو جہنم کی طرف لے جانے کے لئے کہتے ہیں یہی علم لے جا رہا ہے جہنم کی طرف لوگ یہی علم لے جا رہا ہے جہنم کی طرف تو اب یہ حدیث پوری کی پوری پڑھی ہے حضرت اہرا سیدہ مارک سے حضرت اہرا سور ماتے ہیں کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک آدمی کو لائے جائے گا جو جہنمی ہوگا اور دنیا میں خوب مذہب کرنے ہوں گے بیال نام اہلِ دنیا ہر نعمت اس کے پاسے پیسہ دولہ ساری چیز ہم اس کے پاس لیکن جاننا نہیں تھا آجا ہاں دنیا میں بھیجا گیا تھا خوف مزے کیے نہیں اس کو درہ جانم کے امپرے جھوکی تو لگا اس وقت پڑا جائے پکڑ کر کے مونڈی اس کی جانم میں جب کھا لیں گے ایک جھوکی کے بعد دنیا میں کوئی مزا کیا تھا کبھی کوئی نعمت دیکھی قسم کھا کر وہ لے گا اللہ واللہ یا رب مزا کیا ہوتا ہے لذت کیا ہوتی ہے وعیسہ کیا ہوتا ہے خدا کی قسم اے میرے رب میں نے کوئی لذت کوئی نعمت دیکھی نہیں ایک ہی جھوکی کے اندر ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی نہیں دنیا کی ساری نعمتیں ہو اور ایک نکتہ اور یہ ملا کہ لذت کا تعلق راحت کا تعلق تکلیف کا تعلق ایسا سہتا ہے نہیں تو ایک ہی جھوکی کے اندر آدمی جنتے سے کہے گا اللہ کے سامنے قسم کھا کر جھوٹ بولے گا کہ میں نے کوئی مزا کیا ہی نہیں جو دنیا کے اندر ہاں قسم کھا کر کے بولے گا تو ایسی لذت حاصل کرنا ستہر اسی سال کی ایک ہی دھوکی کے اندر یہ پوری لذت بھول جائے وہ یہ ایسی لذت کیا کو حاصل کر رہا ہے ایک دھوکی کے برابر نہیں ہے جانم کے اندر ایک دھوکی سے یہ ساری ہیکڑی ہوا ہو جانے والی ہے یہ ایسی نعمت کے اندر تو پسے ہوئے ہو ایک دھوکی کے اندر یہ نعمت تاپور ہو جانے والی اس لذت کی پیچھے کیوں پر یہ یہ قسم تھا گا تمہیں پیرا پڑھتا بڑے کوئی لذت دیکھیں اس کے بعد غریب آنکھوں کو آیا جائے میں اشکر کی میاں سے پوسر کی دنیا بدحالی رہا بیچارہ آج 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 اچھا دنیا میں بہت پریشان رہے ہو لوگوں کو اچھا چھک کھاتے دیکھ کر کے کڑوا پانی تمہارے حلق میں اترتا تھا قسمت بھی آوری نہیں کی تمہاری زندگی پر پریشان رہے اچھا میرے پریشتوں جنت میں پر ڈھوکی دوں اس کو دھوکی اس نے دنیا میں صرف اور صرف پوس یعنی پریشانی اور بدحالی دیکھیں جب ایک دھوکی مروہ اس کو جنت میں پٹھر کے ایک دھوکی دی گئے گی خلی نکالا گئے گا اللہ پوچھے گا کبھی دنیا میں بدحالی دیکھیں تیرے پاس سے کوئی سختی گزری اے اللہ تکلیف کیا ہو دی مجھے کیا معلوم اللہ اعطا ایسی جنت عازل کرنے کی کوشش کرو دنیا کا کیا ہے ساتھ 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 اسی ساتھ اس کے بعد لوگ کہیں گے ایک جل سے کہندر اب نہیں اب نہیں اتنے لوگ یہاں کرتے ہیں بارے تھے ہم لوگوں کے بارے میں ہمارے بچے کو ارے اپا تھے بہت خطرناک بہت سنسٹی باقیقت ہے یہ بتانے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے لہذا پہلے سے آگا ہو جاؤ اس میں جب کی دلوانی ہے نہیں کہہ کرو دنیا کے مشکت کے ساتھ گذر جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا کیا ہو گئی آج اب حدیث کر لیکن حدیث کسی ساتھ وَانَا سِن رضی اللہ تعالیٰ نو قَال کَانَا اَكْتَرُ قَعَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَتَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتَا وَفِي الْآخِرَةِ رَبَّا وَبُخَارِي کو کتابی تعوى حدیث میں محمد بخاری اس توری حدیث کو آئیسی کتاب تعوى عبداللہ راقی سے اکمار محمد رتیانس ہے حدیث رتیانس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نبی کریس اللہ علیہ وسلم جو دیا گیا ہے وقت پیسہ دولر جمار لمحے وقت جو دیا گیا ہے اس کو کام میں لا کر کے اپنی آخرت سمار دو گویا دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں بمنزلیں توشے کے ہیں توشہ لے لو آخرت کی اور اس کے اندر ایک مکتہ اور بھی ملا کہ اسلام اس بات کی اجازت میں ہی دے گا کہ آپ سمار چھوڑ دو اور صوفی بن جاؤ آپ چھوڑی بن جاؤ سوسائٹی چھوڑ کر کے جنگلوں میں نکل جاؤ وہوں میں رہنے لگو نہ سمار پہ رہتے ہوئے ہی برائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ کو برائی کو بھگانا ہے اور نیک بننا ہے اور دنیا بھی اس نیکی کو آخرت کی نیکی کے لیے آخرت کی حسنہ کے لیے بننا ہے یہاں میں کوئے حسن کی بات آئی ہے رب بنا آتنا دنیا حسنہ اس کا مطلب یہ ہے کی شروع سے آخر تک صرف حسنی حسن ہے جنگل تک دیدار الہی تک پورے حسن کا اس سرسلہ ہے اور یہ سب کچھ وقت ملنے والا ہے جب ہمارے اندر حسن عمل تو جہنم کا بنیادی جو اور مرکزی عذاب ہے وہ آنڈ ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں نے بتایا وہ آخرونی شکلی اسوار مختلف شکل ہے مثلا ایک روایت میں پڑھ دینا ضروری سمجھتا ہوں آئیے وہ حدیث پڑھے میں پڑھ دینا والدراج قال موسیٰ فی حدیث ہی قال سمیتو عبداللہ بن الحارس ابن جزع زبیدی قال رسول اللہ صلی اللہ اللہ سمیتو فی النار حیات کامثال آناق بغال تلزو احداهن النسحة فیجد حفوتها اربین خریفة وان فی النار اقارب قامتال البغال المعقف تلزو احداهن اللہ ساتا فیجد حفوتها اربین حفوتها رباو عمد حفوتها نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شک فرمایا کہ جہنم میں ساپ بھی ہے یہ کون سے ساپ ہے جو آگ میں پلتے کبھی کسی ساپ کو آگ میں پلتے دیکھا ہے کسی بچھو کو آگ میں پلتے دیکھا ہے ارے یہ بچھو آگ میں پلنے والے کبھی آپ نے سنا بچھو کو آگ میں ڈال دو بچھو دل جائے کسی ساپ کو آگ میں دیکھ دو آگ ساپ کو جنا دے گی یہ بچھو کیسے ساپ آئے جو نار کے اندر آئے آگ کے اندر اور کیسے جیسے خچر اللہ خچر کے برابر اور اور اس کو پس آمد آج تو خچر اور بڑا ہو جاتا اتنے بڑے بچھو اور ایک گھنٹ اگر مار دیں تو چاریس ساپ تک اس کا دک محسوس ہوتا ہے جہنم کے اندر یہ ساپ اور بچھو بھی موجود ہیں جو آگ کے اندر پلتے ہیں اللہ تبارک بطال نے قرآن حکیم میں اور اپنے رسول کے ذریعے جنت کی خوبیاں جنت کی آرائشیں جنت کی نعمتیں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہیں اور یہ نقشہ بھی سامنے رکھ دیا جہنم کا کی نافرمانی کر کے میری اچھ جگہ مطاب اس کی بھی پوری بڑات تر دیا اللہ تبارک دیا تو اب ہم لوگ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دائمی تر جانا ہے جنت کی طرف جانا ہے جہنم کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات توفیق دے کہ ہم زندگی بھر توحیق کے اوپر رسالت کے اوپر اس طریقے سے قائم رہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم حسنا عطا فرمائے اور ہم ان تمام راہوں سے بچیں ان تمام راہوں سے بچیں جو راستہ پائے کر جاتا ہے جہنم میں جاتا ہے جہنم کے عذاب کا معمولی تصور پیش کیا گیا لفظوں کے ادر حقیقی عذاب تو ان کو محسوس ہوگا جو اس کے اندر لے جائیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم کیا سے بچائے وآہ حمد اللہ برد اللہ عطا فرمائے